بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار ویری ایزی میں آپ لوگ کو چکن جنجر کی ریسیپی دکھا رہی ہوں سب سے پہلے آپ ایک پہل لینے پین میں آپ کوارٹر کپ وائل دالیں اور جولین کا ٹیوی جنجر 3 ڈیبل سپون دالیں اس کو تھوڑی سی آپ ساٹے کریں کلر ہلکی سی سوفٹ ہو جائے چینج نہ ہو آپ اس میں 1 پانگ جولین کا ٹیوی چکن دالیں دال کے اس کو بھی آپ ساٹے کریں اچھی طرح سے جیسے ان کا کلر چینج ہونے لگے اب آپ اس میں نمک سالٹ دالیں گے 1 ٹی سپون سالٹ دالیں دال کر اس کو بھی آپ اچھی طرح سے میکس کریں کر کے تھوڑی سی اس کو آپ ساٹے کرتے رہے فرائی کرتے رہے اب دیکھیں اس کا کلر بلکل چینج ہو گئی وائٹ ہو گئی تقریباً یہ 40-50% یہ گلنے جیسی ہو گئی ہے تو کیونکہ چکن بریس ہے تو تھوڑی سی ٹائم لگتی چھوٹی چھوٹی پیس پہ کٹ کر کے وہ دالیں دال کے تھوڑی دیں دیکھیں ٹومیٹو بلکل سافٹ ہو گئی اب آپ اس کو اچھی طرح سے بھنائیں کریں ٹومیٹو بلکل گل گئی اب اس میں ہری میں سات آٹھ دس کی قریب میں نے تو ایسی ہی دال دی خوشمو کے لئے سپائس تو ہمیں اتنی نہیں ہوئیں گے جنجر پہ جنجر کے ہی ٹیسٹ ہمیں چاہیے اسی وجہ سے ہمیں سپائسی زیادہ نہیں کرنی ہے اب آپ اس میں دال دیں بٹر ٹو 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 ٹی ٹیبل سپون بٹر دالیں دال کے اچھی طرح سے بھنائیں کریں دیکھیں بلکل بلائے ہونے کے بعد آپ ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر بھنی ہوئی وہ دال دیں اور آپ ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر وہ دال دیں بھنی ہوئی ہیں دونوں اور آپ اس میں چھٹکی بر گرم مسالہ ٹری فور سپون دالیں ٹی سپون اور بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ڈالیں دال کے اچھی طرح سے اس کو بھنائیں کرنے کے بعد آپ اس میں چولین کٹیوی جنجر میں نے کٹیوی بچا کے رکھی تھی ٹو ٹیبل سپون کے قریب وہ بھی آپ دال دیں دال کر اس کو آپ رکھ دیں ہرہ دنیا کے ساتھ سف کریں انجوائی کریں اللہ حافظ